قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر محمد رزوان اپنے پسندیتہ کرکٹری سے متعلق بتایا ہے انگلہ دیش پریمر لیگ میں کومیلا وکٹورینز کی نمائندگی کرنے والے محمد رزوان نے میچ کے بعد دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ کسی ٹیم میں شامل ہو کر مرکزی کردان نبانہ کافی مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ شرمندگی کا باز بھی بنتا ہے انہوں نے کہا کہ جہاں تک مجھے علم ہے کوئی بھی فرنچائرز میرا انتخاب اس لے کرتی ہے کیونکہ وہ مجھ سے امیدیں رکھتی ہے کہ میں پاکستان ٹیم کی طرح اس ٹیم میں اہم کردار نباؤں گا رزوان نے کہا کہ میں ہمیشہ کنڈیشنز اور مقابل ٹیم کس طرح کی بولنگ کرتی ہے یہ سب دیکھ بال کے کہلتا ہوں اور کبھی کبھی یہ باز شرمندگی بھی ہوتی ہے کیونکہ ٹیٹ ونٹی کرکٹ میں سب چکے اور چوکے دیکھنا چاہتے ہیں قومی کرکٹرز نے کہا کہ مدہ چاہتے ہیں میں تیس یا پینتاریس گندوں پر ساٹھ ستہ رنز بناو لیکن میرے لئے اہم یہ ہوتا ہے کہ میں میچ جتواؤں رزوان نے یہ بھی کہا کہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ اسکور بورڈ پر دیکھتے ہوئے جو ٹیم کے لئے اہم ہو وہ کیا جائے میں جنوبی افریقہ کے سابق کیلاری اے بی ڈی ویلیرز کی پرفارمنس کو بہت نزدیک سے دیکھتا ہوں جیسے وہ ٹیچ کرکٹر یا ٹیٹ ونٹی میں کیلہ کرتے تھے اس لئے میں بھی ٹیم کو جیسی ضرورت ہو اسی طرح کھیلتا ہوں ٹیٹ ونٹی میں آہستہ کیلنے کے حوالے سے قومی کرکٹر نے کہا بعض اوقات آپ کو ٹیٹ ونٹی میں کم سٹرائک ریٹ سے کیلنا پڑتا ہے کیونکہ مقابل ٹیم ویکٹس لینا چاہتی ہے آپ شروعات میں آہستہ کیلے اور پھر جب ٹیم کو ضرورت ہو تو بڑے شارٹ سے کیلیں انہوں نے مزید کہا کہ میرے لئے ضروری ہے کہ دیکھ بال کے کیلوں اور زیادہ تر میں کامیابی ہوتا ہوں